اوچھنی یاد میں گر آج تم ایباد سوا پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو اوچھنی یاد میں گر آج پھر سے چاہے کہ گرف شاہ کو ہو جانے دو جیسے بے گانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی صحیح آؤ دو چار گھری میرے مقابل بیٹھو ٹیلی ویژن پہ ہم بہت سے چیزیں جہاں وہ اپنے تاثرات میں کورپ کر لیتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ریڈیو کوئی آسان چیز نہیں ہے انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپروچ کر کے ہم کہہ ہیں کہ یہ ٹی وی پر آئیں تو بلی کے بھاگو چیگا ٹوٹا میں نے آئے ٹول مائی فادر کہ آئے ریفیوز میں تو فلم میں نہیں گئی تو اب آپ مجھے ٹی وی پر جانے دیجئے یہ جو اچھے کردار کی بھوک جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی یہ بہت سے بہت سے کمال کا تعلق ٹیلیویشن سے تھا اور میں نے یہ شادی سے پہلے شرط رکھی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گے اگر آپ نے مجھے کام نہیں کرنے دیا تو اگر کام کرنے دیں گے تو شادی کروں گے ورنہ نہیں جس زمانے میں ٹیلیویشن میں آئی ہوں اس زمانے میں ٹیلیویشن پہ آنا پستاخی ماف ایک گالی سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا جی آپ نے لڑکی کو ایکٹرس بنا دیا ہے but my father stood with me and he said she wants to become an actress doesn't matter Nair Kamal one of the pioneer actresses of Pakistan television پہلے جو درامے تھے شروع میں live اس میں Nair was acting along with several others and she continued for many many years and she was such a joy to talk to to be with and to be friends with Nair Kamal Nair aaj Nair Kamal kal ki Nair Firdaus جو آپ کو نام پسند ہیں آپ مجھے بھی بتا رہے تھی ریڈیو، ٹیلیویشن، تھوڑا سا سٹیج اور بالکل ایک تجرباتی فلم ریڈیو اور ٹیلیویشن کا ہی پھر ہم حساب کتاب کریں گے دونوں میں فرق ہے تصویر کے علاوہ تصویر کے علاوہ بہت فرق ہے Actually microphone جو ہے وہ اس کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے اور وہ سارا کھیل جو ہے وہ آواز کا ہے ٹیلیویشن پہ ہم بہت سے چیزیں جو ہیں وہ اپنے تاثرات میں cover up کر لیتے ہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ریڈیو کوئی آسان چیز نہیں ہے جب آپ ریڈیو پر بولتے ہیں تو آپ وہ آواز سے ہی ہر قسم کا تاثر دینا پڑتا ہے تو دونوں فیلز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر میرا خیال ہے کہ اہمیت رکھتی ہیں اس لحاظ سے کہ اگر آپ ریڈیو کے بہت اچھے فنکار ہیں اچھے صداکار ہیں تو ضروری نہیں کہ ٹی وی پر بھی آپ اچھے ہوں لیکن دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں then you become a good artist آواز سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں تاثرات سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ریڈیو کا اپنا نشاہ ہوتا ہے مائک سے آپ کا ایک ریلیشنشپ قائم ہو جاتا ہے جیسے کہ دوست کے ساتھ ہوتا ہے ٹی وی پہ آپ کو یہ ہے کہ ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے مار کھا سکتا ہے بہت پرانی بات black and white ٹی وی ہفتے میں ایک دن چھٹی پیر کے روز دو دو تین تین گھنٹے کی ٹرانسویشن اور لائف ٹرانسویشن براہ راست دن کیسے تھے وہ جب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دن بہت خوبصورت تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ پاس تو ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں ایک ولولہ ایک جوش ہوتا ہے اور ریکارڈنگ میں آپ کو بہت سی مرات حاصل ہیں آپ رکھ کے بول سکتے ہیں آپ پچاس اوہ بھول سکتے ہیں آپ کٹ کر سکتے ہیں لائیو میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہے اب بھی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا چانس نہیں ملے گا لہٰذا اگر آپ کو دوسرا چانس نہیں ملے گا آپ کو دوسرا چانس نہیں ملے گا کوشش پوری کرتے ہیں میں اگر سوچتا ہوں تو مجھے اپنے کیریئر کا وہ زمانہ سب سے اچھا لگتا ہے سب سے خوبصورت تمہیں یہ عزاز حاصل ہے میرے خال میں کہ تم ٹیلیویجن پی ٹی وی کی پہلی ہیروین ہو پہلے دن کی پہلی ہیروین پہلے دن کی نہیں ہو کیونکہ کوئی لڑکی نہیں ملی تھی شروع میں پہلے پلے کے لئے تو جو اناؤنسر تھی کہ کمل نسیر انہوں ہی پہلا پلے کیا تھا ہاں اس کے بعد then i started doing it then i was after every second play کوئی نہیں کیونکہ اس وقت لوگ بھی کم تھے کوئی نہیں لوگ نہیں تھے اور لوگوں کہتے تھے کہ جی آئیں تو لوگ کہتے تھے یہ تو شعبہ فلم کا ہے ہم تو اس میں نہیں آنے دیں گے اپنی بیٹیوں کو لیکن very slowly پھر پیپل started going تو پھر اگر یہ خیال تھا تو پھر آپ کی والدین نے آپ کو اجازت کسی تھی actually میں ریڈیو سے وابستہ تھی اپنی نو سال کی عمر سے اور میرے والد جو ہیں وہ کافی روشن خیال تھے ڈرامے سے میری دلچسپی انہیں پتا تھا کہ ہے جس سمانے میں ریڈیو پر کام کر رہی تھی مجھے فلم کی آفرز ہوئی تھی ایک دو جو کہ میں اس لئے انکار کر دیا کہ مجھے پتا تھا کہ فلم کے اور ہمارے محول میں بڑا فرق ہے لہذا جب ٹیلیویشن آیا تو میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ٹیلیویشن میں جانا چاہیے اور اب مجھے کہنا چاہیے کہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے انفرمیشن منسٹری سے they approached کہ we need educated girl and we would like your daughter to go کیونکہ میں ریڈیو پر کافی کام کرتی تھی اور ایک آتھ سال کہ مجھے کیونکہ ابھی زیادہ مطلب ہے ابھی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی مجھے بہترین صداکارہ کے ایوارڈ بھی ملچ گئے تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپروچ کر کے ہم کہیں کہ یہ ٹی وی پر آئیں تو بلی کے بھاگوں چیگہ ٹوٹا میں نے آئے ٹول مائے فادر کہ آئے ریفیوز میں تو فلم میں نہیں گئی تو اب آپ مجھے ٹی وی پر جانے دیجئے سوئے فیل آؤٹ تھوڑا سی بتائیں کوئی گھر کا محال بہن بھائی ماشاءاللہ کافی بہنیں ہیں اس وقت نیئر فردوس نہیں نیئر کمال نیئر کمال نیئر کمال بڑا بڑا لاؤگ ہے اس وقت نیئر کو کبھی یہ خیال تھا کہ میں ایکٹرس بنوں گی یا بننا چاہتا ہو جائے بچپن سے ڈرامے کا بڑا شوق تھا وہ تو نہیں تھا آپ کو نہیں ایچلی بات یہ ہے کہ یہ یہی خیال نہیں تھا کہ کبھی ملک میں ٹیلی ویشن آئے گا مطلب میں یہ کہوں کہ لیکن یہ ضرور تھا کہ ڈرامے سے دلچسپی مجھے بہت تھی کیونکہ میں جب میں نے نو دو سال کی عمر میں ریڈیو پہ جانا شروع کیا اس کے بعد پھر جب میں سولہ سترہ سال کی ہوئی تو جاہرے کہ میں بڑے پلیز بھی کرتی تھی اور پھر جب میں کالیج میں کہی تو میں سٹیج پلے کرتی تھی تو اس کا یہ تھا کہ ایکٹنگ سے دلچسپی تو ڈیویلپ ہو چکی تھی تو میرے لیے تو یہ ایک ایسا تھا ڈریم کے جو اگدم سے مجھے جس کی تعبیر مل سکتی تھی تو میں نے کہا کہ why not اور جب میں آئی تو میں اتنا ڈر رہی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ سکرین ٹیسٹ ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا میں آئیم گوئنگ ٹو لوگ ویری اگلی آن کیمرا بکوز ایوری بڑی ڈیویس ٹو سے کہ اس کا مو بڑا لمبا ہے تو میں کہتی تھی میں ضرور فیل ہو جاؤ گی ریڈیو پر تو ٹھیک ہے لیکن جب میں آئی تو میرا صرف اصل صاحب انہوں نے مجھے سکرپ دے کے کہا کہ آپ یہ سکرپ پڑھ کے سنا دیجئے تو سکرپ پڑھنا تو کوئی پرابلم نہیں تھی ریڈیو کے بات چاہتے ہیں ریڈیو اسے کافی سیریس سا رول تھا رونی دھونے کا بھی تھا تو میں نے کر دیا تو آفٹر دیٹی اسے سارٹر کلیبنگ اسے آپ نے بکڑھا پڑھا پڑھا میں نے کہاں میں نے کہاں نہیں کہاں میرے بیٹیو پڑھا اسے نوو آپ نے کہاں ایک آرٹسٹ اگر فنکار بننا ہے تو کوئی شادی وادی ہے کچھ نہیں کہاں پائیں ٹی وی پر آئیں تو شادی تو میں نے اٹینڈ کی ولیما تینڈ نہیں کیا اور وہ تو لائیو تھا تو ریہاہااں آپ کی موجودگی ذریعی دی تو اس لئے اچھے دن تھے ایک ہرہاں میں گئے پر آئیں تینڈی اس وقت میں تینڈی بھی تو میں نے پنڈی اور اس وقت صرف لاہر میں ٹیلیویشن تھا تو صرف لاہر میں شروع تھا لہٰذا یہ ہوتا تھا کہ میں پلے کر کے واپس پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نیکس فلیک لئے کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ فوراں آ جائیے آج کے کھیل میں بھی کام کرنی ہمارے ہاں تھپا لگ جاتا ہے کسی بھی چیز کا شروع جب ہم نے کیا تھا ٹیلی ویژن پر ڈراما تو وہ سارے کومیڈی ہوتے تھے کبھی سے آپ پوچھیں کبھی ٹیلی ویژن کے پہلے ہیر میں انہوں نے کتنے سیریس کی ہیں کتنے وہ کی ہیں وہ بے تہاشا کومیڈیز ہم کرتے تھے اور اس سمانے میں تو تصور تھا سیریس پلیس کا لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر وقت رونا دونا ہی ہو رہا ہے تو کومیڈیز زیادہ ہوتے تھے اور سیمبولک پلیس بھی ہوتے تھے سیریس بعد میں پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ سیریس پلیس جب بہت زیادہ شروع ہوئے تو مجھے لوگوں نے ہر وقت رونے کے لیے ہی بٹھا دیا ٹی وی پر تو جب میں ٹی وی پر آتی تھی تو لوگ کہتے تھے بند کرو یار یار کمال تو ٹی وی پر آکا سوائے رونے کے اس کو کامی کوئی نہیں ہے رونی شکل ہے اس کی تو اب یہ میرا خصور نہیں ہے میرا خصور نہیں ہے میری کوئی شیطی میں لوگوں کو حسن ہوں کریکٹر اچھے ملتے تھے سیریس تو انکار بھی نہیں کرتی تھے تو پھر یہ تھا کہ تھپا لگ گیا کہ ان کو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں آتا اگر ہو دونوں طرف اگر کومیڈی ہے جسے ہم سنجیدہ ڈراما کہلیں ڈراما کہلیں مشکل دونوں میں سے کونسا حسنہ کونسا مزا کس میں حسنہ میرا خیال زیادہ مشکل ہے حسنہ یا حسانہ ایہم 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 بہت مشکل کام ہے نیر کمال جب ڈراما کرتی ہے تو اس کی کیا تیاری ہوتی ہے اس میں کیا کیا وہ چیزیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ اس سے پھر بہتر پچھلے سے بہتر ہو پچھلے سے بہتر ہو ایکچولی ہوتا یہ کہ ہر ڈراما تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ پہلا ڈراما ہوتا ہے میری نکتہ ہے نظر سے آپ پہلے ڈرامے میں جتنی کوشش کرتے ہیں پہلے ڈرامے میں آپ جتنی لگن سے کرتے ہیں جتنا کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کیاریکٹر اسے کنسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیاریکٹر کو پھر آپ رفتہ رفتہ اس میں انوالو ہوتے ہیں اگر آپ ہوم وقت بہت زیادہ کریں گھر پہ آپ بہت زیادہ پڑھیں اور وقت دیں اپنے سکرپ کو کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آج کل تو میں نے بھی ایک سیریل کی ہے آفٹر سکس ہیئرز تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کتنا سکرپ بھی پڑھیں لیکن یہ کہ میں اپنا سکرپ پڑھتی رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ میں نے میں نے آج بھی اگر کروں گی یا کیا ہے تو پوری سنجیدگی سے کیا ہے کنسیو کرنے کی کوشش کی ہے کیاریکٹر کو اور یہ سوچا ہے کہ میں اس میں کون سا نیاپن ڈال سکتی ہوں کہ میں اپنے کردار سے ہٹوں بھی نہ تو میرے خیال یہی کوشش میں اگر اچھا بن جاتا ہے کردار تو بڑی اچھی بات بہت اچھی بات کبھی کبھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے کام کرتے کرتے تم نے پھر بیچ میں کچھ گیپ دیا وہ دانستہ تھا ہو گیا کسی نے پوچھا نہیں یہ تمہیں نہیں مان سکتی کیا بات زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی میرے خیال ہے ساری دنیا سے الہیدہ ہو جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے میرے زندگی کو کچھ چھ سالے سے گزرے ہیں جو کہ میرا بڑا اللہ کی طرف سے امتحان تھا اور شاید میں بہت کمزور تھی کہ مجھے اس کو اوورکم کرتے کرتے کچھ وقت لگا اب میں نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ دیکھئے انشاءاللہ کامیابی ہے اب ہم بلائیں گے تو تم آؤ بھی سچ مہوں؟ سچ مہوں؟ ہاں اچھا کردار وقت ضرور ہوں آف کوس ام آلویز ہنگری یہ جو اچھے کردار کی بھوک جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی نیر اس کام میں شہرت بھی ہے پیسہ بھی ہے لوگ پہچانتے بھی ہیں لیکن یہ کام آپ سے بہت کچھ مانگتا بھی ہے آپ کی اپنی ذاتی زندگی کبھی کبھی آپ کی ذاتی نہیں رہتی لوگ آپ کو کبھی کبھی روک کے تنگ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں مجھے لوگ پہچانتے ہیں اس سے کبھی کبھی الجن نہیں ہوتی نہیں مجھے زندگی میں میں نے کبھی اس چیز کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا ایک تو یہ کہ میری ذاتی زندگی ہے کہ میرے گھر میں پروفیشنل لوگ موجود تھے تو مجھے دقت نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ میں نے لوگوں سے کبھی میں خوف سزا نہیں میں انارگلی میں گھومتی تھی میں بازاروں میں گھومتی تھی میرے ساتھ کبھی کسی نے بتتمیزی نہیں کی مجھے کبھی سے شکایت نہیں ہوئی یہ ضرور ہوا کہ مجھے فائدے بہت ہوئے مثال کے طور پر کسی دفتر میں اگر کوئی کام ہے اور میں وہاں چلی گئی ہوں تو کہتے ہیں آئیے تشریف رکھئے چائے پیجئے اور آپ کا کام ہو جائے گا میرے خیال ہے کہ آپ یہ چیز کو جتنا تاریخ کرنے اپنے اوپر یہ اتنا ہی آپ کو تنگ کرتی ہے تو میرے بھی خیال کہ آپ کو لوگ تنگ کرتی ہے مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہو سکتا ہے لوگوں کو مجھ سے اختلاف یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ آپ کے گھر والے والدین آپ کے والد صاحب بہت روشن خیال تھے ان کی اجازت تھی تو پھر کیا جب آپ کی شادی ہوئی پھر سسرال میں آپ گئیں وہ بھی اتنے ہی روشن خیال تھے سسرال والے تو روشن خیال نہیں تھے کیونکہ کمال کا تعلق ٹیلیویشن سے تھا اور میں نے یہ شادی سے پہلے شرط رکھی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی اگر آپ نے مجھے کام نہیں کرنے دیا تو اگر کام کرنے دیں گے تو شادی کروں گی ورنہ نہیں اور چونکہ آپ کی ملاقات بھی اسی حوالے سے کیونکہ اسی حوالے سے ہوئی سوہی کنٹ سے میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا اس حوالے سے یہ بتاؤ کہ اگر ایک دن بہت کام کیا اور ایک دن اگدم سے چھٹی ہوگی پتہ لگا اگر ریکارڈنگ کینسل ہوگی شوٹنگ کینسل ہوگی تو اس دن نیر کمال کا کیا جی چاہتا تھا کہ آج شکر ہے چھٹی مل گئی تو آج میں یہ کروں نہیں میرا خیال ہے کہ جب آپ کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا آپ کام کرتے رہیں اس سے وہ یہ تسلسل جو ہے اگر بریک ہو جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں سرلی آپ کو بتا کہ جی ایک مہینہ اپنے کام نہیں کرنا یہ اور اس کے بعد پھر شروع کرنا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اچھا لگتا ہے مجھے ایسا ویسے تجربہ ہوا تو نہیں کبھی لیکن اب پہلی دفعہ میں نے پرائیوٹ پروڈکشن کی ہے تو اس میں یہ اندازہ ہوا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت گرمی ہوئی اور شوٹ نہیں ہو سکا سی اور میں تو میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ختم ہو جاتا تو اچھا تھا آج میں نے اس رات کو بہنت کی تھی اس کو پڑھا تھا یاد کیا تھا سوچا تھا یہاں یہ کروں گی وہاں یہ کروں گی تو یہ بیچ پہ گر بڑ ہو گئی اور رہا یہ کہ پیسے کا تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ شہرت بھی ہے پیسہ بھی ہے شہرت ہے کیونکہ ایک اپنی پہچان جب آپ جاتے ہیں کہیں آپ کو اس کا نشائق اپنا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی ایک پیسہ آنے اس میں کوئی شک نہیں پیسہ تو میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے کیونکہ جتنا پیسہ اس سے تو کہیں زیادہ آپ اس میں محنت کر لیتے ہیں پیسہ تو میرا نہیں خیال ہے لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ قربانی دے سکتے ہیں اس بات کی کہ اس میں پیسہ نہیں ہے لیکن اس میں عزت اور شہرت بہت ہے فیم بہت ہے یہ ہے تم اپنا جب میں نے پہلے ایک دفعہ انٹرویو کیا تھا عزمہ گلانی کا بات ہو رہی تھی اسی طرح سے اس نے مجھے کچھ ایک بات بتائی تھی کہ جب ہم ایکٹنگ میں جاتے ہیں تو ہم اس کردار کے اندر جاتے ہیں اپنے آپ کو نفی کرتے ہیں اور اس کردار کو اڑتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک مرنا اور جینا ہو جاتا ہے تو نیر کمال جب ایک کریکٹر اٹھاتی ہے جیسا بھی ہو اور خاص طور پر اگر وہ کریکٹر تمہاری اپنی ذات سے بلکل مختلف ہو مختلف ہے تو اس کے اندر رہنا جینا کتنا مشکل ہوتا ہے مشکل تو ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا بہت سٹرونگ کریکٹر ہے تو اس میں واقعی اگر کوئی آرٹسٹ اچھا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ اپنی ذات کو جتنا مائنس کر سکتا ہے کر لی لیکن ہنڈر پرسنٹ تو آپ نہیں کر سکتے مرنا جینا ان دی سنس کہ آپ نے اگر آپ کو ایٹی پرسنٹ بھی اگر مائنس کر لیا ہے then you are dead and that character is living تو اس لحاظ سے انہوں نے صحیح کہا اور اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے نیر تو ختم ہو گئی لیکن دوسرا کریکٹر تو ہے اب اس کا اٹنا بیٹنا اس کی سوچ اس کی پسند نا پسند وہ تو پھر دوسرا کرداری ہوگا تو اگر ایک وقت میں ایک اپنا آپ ختم ہو گیا تو you are living in another character تو وہ بھی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن جب آپ اگر آپ اس کے اوپر اس پر تاری ہو جائیں تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے کیونکہ یا تو آپ کو اس سے زیادہ سرونگ کریکٹر ملے آپ تبھی اس کی نفی کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ کو جب بھی آپ کوئی کردار کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہی کریکٹر ہے وہ اتنا تاری ہو جاتا ہے کہ اس سے پیسہ چھوڑانا مشکل ہو جاتا ہے کریٹیف کام کبھی کبھی آپ کو اتنا جیسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر اتنا انوال ہو جاتے ہیں کہ ریلیکس کرنا انوائنڈ کرنا اپنے آپ کو فارق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر آپ ایک بہت جذباتی سا سین کر کے ہیں یا ایک بہت اور اس قسم کا سین کر کے ہیں تو اس وقت گھر آ کے تم کیسے اس کھچے ویتار کو کے بل نکالتی ہو بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں اگر ایسا کوئی کریکٹر کرتی ہوں تو منیزہ it's very painful it's just like not physical pain it's something inside you like giving birth to a child اس میں آپ کو بالکل وہی عذیرت ہوتی ہے اسے پیچھا نہیں چھوڑا سکتا آدمی اس کے لیے آپ کو بہت strong ہونا پڑتا ہے میرے پر تو یہ ہے میری problem تو یہ ہے کہ میں مجھ پر بہت عرصہ تاری رہتا ہوں پھر میں اس میں سے نکل پاتی ہوں کوشش کرتی ہوں کرتے ہیں ایک نکل جاتا ہے آدمی کہ آپ جتنی strength آپ کو کرنے میں آپ use کرتے ہیں نکلنے میں بھی آپ اتنی strength use کرتے ہیں بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے جب نہیں ہوتا تو پھر آپ مارے گئے پھر ٹھپا لگ گیا آپ پر تم نے ایک فلم تجرباتی طور پر کی تھی میں کوئی تجرباتی طور پر کی تھی کیونکہ میں دیکھنا چاری تھی کہ فلم میں اور ٹی وی میں فرق کیا ہے تو کافی مجھے disappointment ہوئی لیکن اب جب میں نے پرائیوٹ پروڈکشن کیا تو اندازہ ہو کہ وہ بھی فلم کے اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک کامرا رکھا آپ نے ٹک 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 آپ نے کر لیے ڈائلوگز ایک کے پھر دوسرے کے کر لیے وہ آئے ویس قائیت ڈسپوائنٹی کیا اسی وجہ سے کہ دیر لگتی ہے یہ تسلسل قائم نہیں رہتا تسلسل نہیں ہوتا exactly بہتہ آپ اگر اس میں ٹی وی پہ اگر آپ ون کیمرا پروڈکشن بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی اس میں یہ کہ آپ اور میں اگر اکٹھے کر رہے ہیں آپ نے ایک سوال کیا میں نے کیا تو we are doing it and the camera is taking me constantly بیچ پہ وہ بریک کر کے آپ کو انہوں نے لے لیا یا two shots لے لیا اس میں تو کچھ ابھی اور کتنی artistic بات بھی نہیں ہوتی تو میرا تو نہیں خیال آپ شاید فلم اچھی بننے لگیا دیکھتی میں اس وقت تمہیں محسوس ہوا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں خود بزاتے خود اگر چوئس ہو کہ میں ایک سنجیدہ ڈراما کروں یا ایک کاموڈی کروں تمہارا اپنا دل کس میں لگتا ہے اگر مجھے کامیڈی کا کریکٹر انسپائر کرتا تو وہ کروں گی ورنہ تو میں وہی سیریس کروں گی ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہے چاہے وہ اسے ڈھونتا ہے یا نہیں ڈھونتا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے سوچتا ہے تمہارا اس حساب سے اس فیلڈ میں کوئی ہے جس سے اگر تم نے رائے لینی ہو کوئی مشورہ لینا ہو یا بات کرنی ہو آج کل کم رہ گئے ہیں لوگ ایسے جب لوگ تھے اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ میں شاید زندگی میں بہت سے لوگوں سے فلموں کے کسی اچھے کردار سے بھی متاثر ہو سکتی تھی اور ٹی وی پہ کسی بھی کسی نے بھی اچھا رول کیا ہو تو لیکن اسے خود پہ سیکھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھ کے بہت سیکھا ہے اچھی فلمیں دیکھ کے سیکھا ہے اگریزی فلموں سے بہت سیکھا ہے کوشش کیا نہیں سیکھنے کی لیکن انسپائر ہونا تو یہ ہے کہ آپ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ I like this actress she's good but you cannot become that actress تمہیں ایک بہت مضبوط عورت دیکھا ہے اپنے رائے پہ بھی تم کھڑی رہتی ہو تمہیں اعتماد بھی ہے تم نے لکھا تمہیں غصہ جلدی آتا ہے شاید اس کی وجوہات کوئی اور ہوں گی لیکن ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پور اعتماد اور ایک مضبوط انسان کیا میں صحیح ہوں شاید کسی حد تک I think میں سٹرونگ تو ہوں زندگی میں کچھ کہیں کہیں مجھے احساس ہوا کہ میں کمزور بھی پڑی ہوں بیسکلی میری جو ٹریننگ ہوئی ہے اپنے گھر میں اپنے میری میرے والدین نے جو کی ہے وہ براؤٹ اپ میرا ایسا تھا کہ جس میں ہمارے کردار کو مسل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہماری رائے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکل اسی طرح جس نے جو بننا چاہا ہو بن گیا جس زمانے میں میں ٹیلی ویژن میں آئی ہوں زمانے میں ٹیلی ویژن پر آنا پستاخی ماف ایک گالی سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا جی آپ نے اپنی لڑکی کو ایکٹرس بنا دیا ہے اور شاید میں کبھی ہونے بھی نہیں دوں گی یہ ضرور ہے کہ مجھے کسی کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے اتنا اونس آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا کسی کے جذبات کو مجرور کرے لیکن اب میری عادت بن چکی ہے میں مجبور ہوں می بھی آئی ہرڈ پیپل پرٹ پونیز آئی کانٹ ہیلپ ایٹ آرٹسٹک لوگ سنائے کیا کہنا چاہیے کچھ غائب غائب سے رہتے ہیں کچھ پریشان سے رہتے ہیں اپنے خیالوں میں رہتے ہیں مرد سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں خواتین گانے سنتی رہتی ہیں تو کیا نیر کمال بھی کچھ اس کے سنتی تخلیقی آرٹسٹ ہے میں تو لٹ بار ہوں میں تو کچھ نہیں کرتی ٹھیک ہے اچھی چیز سنی تو جھوم بھی لیا لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ خلاوں میں گھو رہے ہیں خیالوں میں کھوئے ہوئے ہیں اور کپڑے الٹے سیدھے پہن لئے نہیں چیز نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی فنکارہ تو میں نہیں ہوں ٹھیک ٹھیک پریزنس آف مائنڈ ہے میری آم آرائی آم نارمل کبھی سوچا کہ اگر میں اس فن میں نہ آتی کچھ اور کر لیتی کسی اور شاخ میں کسی اور شعبے میں چلی جاتی ایک نوکری کر لیتی بہت پیسے کمالیتی یا ایک بغیدہ تنخواہ دار پیسے کمالیتی کچھ ایسے کبھی خیالات ہیں میری ماں کا کہنا یہ ہے کہ تم گانا بہت اچھا گیا کرتی تھی اور اگر تم گانا گاتی تو تم شاید ڈرامے سے زیادہ اچھی ایک گلوکارہ ہوتی اگر میں ڈراما نہ کرتی تو میں گانا ضرور گاتی اور تیسری چیز ایسی ہے کہ پتہ نہیں لوگ میرا کہنا پسند کریں گے یا نہ کریں کہ مجھے رقص سے بڑی دلچسپی ہے لیکن رقص یہ ہی نہیں کہ دھما چوکری نہیں ٹھیک تھا کلیسیکل جو کہ میں نہیں کر سکتی بلکل نہیں یا پھر میں بہت اچھی رقاصہ ہوتی یا میں بہت اچھی سنگر ہوتی اب اگر مجھے کہیں اور خدا پیدا کر دیتا تو پتہ نہیں میں کیا ہوتی لیکن انہی پرفارمنگ آرٹس کے اندر اگر میں ہی ہوتی نیر ہی رہتی تو میں شاید میرے خالے پرفارمنگ آرٹ میں ہی ہوتی تم نے شادی کیوں کی یہ جواب ہوئی دینا جو تم نے پہلے کہا میں صحیح جواب دوں گی پھر جھوٹ نہیں بولوں گی مجھے تو اپنا لام بدل نہ تھا I used to hate my name I'm sorry بس کر لی مجھے تو اپنا ہوا امیاد سوا پھر سے چاہے کی گولب شکر